السلام علیکم جی میں ہوں محمد اسماعیل اور آج کی اس ویڈیو سے ہم ایک کورس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں یہ انشارٹ کا کورس ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ انشارٹ کیا ہوتا ہے انشارٹ سے ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کر سکتی ہیں یہ بگنر سے ایکسپرٹ لیول تک کا کورس ہے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موبائل فون تو ہے ہمارے پاس کوئی پی سی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی لیپ ٹپ نہیں ہے ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کہاں سے سیکھیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے یہ اپلیکیشن آپ لوگوں کے لیے ہے اگر تو آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ بگنر سے ایکسپرٹ لیول تک یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس جان پائیں گے سیکھ پائیں گے اگر تو آپ کو نالج زیرو ہے تو انشاءاللہ آپ ایکسپرٹ لیول تک ویڈیٹنگ سیکھ پائیں گے تو اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے اگر آپ کا فیس بک کا کوئی پیج آئے یا انسٹاگرام کا کوئی پیج آئے یا اگر آپ کا کوئی ٹک ٹک ایکاؤنٹ ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپول ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ہم نے یہ تین سے چار پارٹ میں ویڈیو کو ڈیوائیڈ کیا ہے یہ پارٹ نمبر ون ہے اگلے پارٹ بھی انشاءاللہ بہت جل اپلوڈ ہو جائیں گے آپ ویڈیو ڈیڈنگ سیکھ پائیں گے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے اور انشارٹ لکھنا ہے اور انشارٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر تو آپ انشارٹ پرو چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو اپنا ویٹس اپ کا نمبر دوں گا اور وہاں پر آپ کو انشارٹ پرو میں سینڈ کر دوں گا تو آپ کا ٹائم ویسٹ کی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو مکمل انформیشن بھی دے سکیں اور آپ لوگوں کو ٹائم بھی بچا سکیں سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کے ایکن پر کلک کرنا ہے کیسے کریں گے وہ آپ کو میں دکھائے دیتا ہوں آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے یہ لگایا ہے یعنی کہ جہاں پر میں نے یہ سرکل لگایا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے میں نے یہاں پر کلک کیا اور کوئی سی بھی ویڈیو جو آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہوں وہ آپ امپورٹ کر دیں اس ویڈیو کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتا ہے نیچے نیچے دیکھیں آپ اس کو دکھائی دے رہا ہے آپ انہیں اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ویڈیو اوپن ہوگی یہاں پر نیکسٹ پر کلک کر دیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہوگی وہ یہ ویڈیو ہے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا آپ کو اب یہ ویڈیو دکھائی دے رہی ہوگی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو چلا کے دیکھ لیں کہ کہاں کہاں سے آپ سے مستیکس ہوئی ہیں یعنی کہ ایسے ویڈیوز بنانی ہیں یعنی کہ شروع میں تھوڑا آگے کرتا ہوں یعنی کہ ایسے ویڈیوز بنانی ہیں وہ آپ نے اپنی حساب سے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں لازٹ میں میں کیمرے کو بند کرتا ہوں کیمرے کو بند کیا ہوں میں لازٹ میں وہ چیز آ رہی ہے میں نے اس کو کراب کرنا ہے کراب کیسے کروں گا میں ویڈیو کے لازٹ میں جو چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لینڈ لگا کے آپ اس چیز کو دیکھیں یہ جو یہ والی چیز ہے اس چیز کو اگر میں آگے کروں گا یعنی کہ اگر میں اس کو اس طرف لے جاؤں تو ہماری ویڈیو کٹتی جائے گی اگر میں اس کو اس طرف لے جاؤں یعنی کہ اپوزٹ سائیڈ پہ تو ہماری ویڈیو بڑھتی جائے گی اگر تو ہم نے اس کو کٹ کیا ہوگا تو تو میں اس کو اپنی لیفٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں تاکہ جو ویڈیو خراب آئی ہم سے جب میں کیمرہ بند کر رہا تھا تو وہ پارٹ ہم سے کٹ جائے تو میں اس کو یہاں تک لے گیا یہ پارٹ کٹ گیا اگر یہ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے سی یو اینڈ ٹیک کیر بھی آئی گیا آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہوگا کہ ہم ویڈیو کو اگر لاسٹ میں سے کٹنا چاہیں تو کیسے کٹیں گے اگر ہم شروع سے کٹنا چاہیں تو کیسے کٹیں گے آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی درمیان سے کیسے کٹیں گے وہ بھی ہم اسی کورس میں آپ کو بتائیں گے تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو مکمل سمجھا سکیں تو آپ کو یہ پلس کا ایکن دکھ رہا ہے میں دکھا دوں آپ کو یہ والا پلس کا ایکن دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو یہ کس کام آتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر کلک کریں تو آپ کو دو آپشن دکھائی دیتی ہیں ایک ہے بلینگ کا آپشن دوسرا ہے ویڈیو اور فوٹوز جو بلینگ کا آپشن ہے وہ کس کام آتا ہے جو ویڈیو اور فوٹو کا اپشن ہے وہ کس کام آتا ہے آپ کو یہ سب اب اسی ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے اگر ہم بلینگ دیکھیں تو بلینگ کا کیا مطلب ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک خالی پیج آ جاتا ہے تین سے چار سیکنڈ تک یا پانچ سیکنڈ تک بھی ہو سکتا ہے جب میں نے کلک کیا تو میرے پاس یہ لگ وقت تین سیکنڈ تک یہ پیج آ گیا یعنی کہ یہ خالی پیج آئے خالی ٹیمپلیٹ کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ نوائس ہے نہ ہی کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اگر ہم خود سے لکھنا چاہیں تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے ہم لکھنا چاہیں ویڈیو وغیرہ وغیرہ ہم ایسی چیزیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں اوکے نا آپ کو یہ بات سمجھ آگئی کہ یہ کیوں ہے یہ ویڈیو ہماری تھی اس کے آخر میں کیوں نہیں آیا وہ part شروع میں کیوں آیا ہے وہ بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں آپ اس چیز کو دیکھیں یہ ایک line دکھائی دے رہی ہو گئی آپ کو یہ والی line یہ جو white line ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ اس کو جہاں پر روکیں گے اگر تو وہ ویڈیو کے شروع میں ہوگا تو وہ آپ کا blank والا part یا blank والی photo ویڈیو کے شروع میں آئے گی اگر وہ last میں ہوگا تو آپ کا وہ part last میں آئے گا تو میں آپ کو last میں بھی added کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہم لاسٹ کے طرف یہ بھی ایڈ ہے اس کو آپ ڈلیٹ کرنا چاہیں تو ڈلیٹ کر سکتے ہیں ادروائز رہنے دیں میں ڈلیٹ بعد میں کر دوں گا دوبارہ آپ پلاس کے ایکن پر کلک کریں اور بلینک والے پر کلک کریں تو لاسٹ میں یہ بلینک آ چکا ہے آپ کے سامنے ہے یہ اس کے لئے کام آتا ہے اگر ہم انڈو یا ریڈو یعنی اگر ہم کینسل کرنا چاہیں جو سٹیپ ہم نے لیا ہے اس کو بیک کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اس پر کلک کر کے ڈلیٹ کرنے کے تو یہ والا آئیکن آپ کو دکھ رہا ہوگا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہے انڈو کا جو سٹیپ آپ نے کیا ہوتا ہے اس کو بلکل بیک کر دے گا کہ ان کے جو سٹیپ آپ نے کیا ہے آپ نے سٹیپ یہ کیا کہ آپ نے اس کو بلیک کا جو ٹیمپلیٹ تھا جو بلیک کا پیج تھا آپ نے اس کو ایڈ کیا ہے اگر آپ اس کو کلک کریں تو وہ delete ہو چکا ہے تو اگر آپ first والے کو delete کرنا چاہیں تو آپ نے اس سے پہلے first والے کو add کیا تھا یہ بھی delete ہو چکا ہے اس کے سامنے ایک اور option آتا ہے یہ بڑا یہ redo کا option اس کا کام کیا ہوتا ہے جو step آپ نے delete کیا ہے اگر آپ اس کو back کرنا چاہیں تو back ہو جائے گا میں double back کیا یعنی کہ یہاں پر بھی آ گیا اور last میں بھی آ گیا آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی تو میں ان کو delete کر دیتا ہوں delete ویسے ہی کرتا ہوں جیسے ہم نے سکھایا ہے آپ کو تو اگر میں دوبارہ plus کے icon پر click کرتا ہوں تو blank کے نیچے ایک اور بھی option ہے ویڈیو اور photo کی اگر میں یہاں پر click کروں تو میرے سامنے ویڈیوز بھی آ گئی photos بھی آ گئے اور اس کے بعد all کا option بھی آ گیا میں ویڈیوز میں آ گیا فرض کریں اس میں ان میں سے میں کوئی ویڈیو ایڈ کرتا ہوں کوئی بھی ایڈ کر سکتا ہوں فرض کیا یہ کی میں نے ایڈ اور میں نے اس done والے option پر click کر دیا تو یہ ویڈیو اس ویڈیو کے شروع میں ایڈ ہو چکی ہے اگر آپ last میں ایڈ کرنا چاہیں تو جیسا کہ میں نے page کا بتایا تھا اس black template کا بتایا تھا یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے اس line کو آپ جہاں پر روکیں گے line کونسی میں آپ کو پھر بھی بتا دوں یہ جو white line ہے اس کو آپ جہاں پر بھی روکیں گے یہ بالکل اس کے آگے یعنی کہ اس کے آگے اگر تو آپ نے اس ویڈیو جو selected ویڈیو ہے آپ کی اس سے آگے رکھا ہوا ہے تو اس ویڈیو کے آگے چلی جائے گی اگر تو آپ نے اس line کو ویڈیو کے شروع میں رکھا ہوا ہے تو وہ part جو آپ add کر رہے ہیں تو وہ اس سے آگے add ہوگا آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو آنے بھی چاہیے کیونکہ میں نے مکمل explanation کے ساتھ سمجھا دیا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تاکہ اپنا course بھی آگے لے کے چل جا سکے ایک option ہے canvas کا canvas کا جو fast option ہے canvas کہاں ہے آپ کو دکھا دوں میں یہ جی option ہے canvas کا اس کا کیا کام ہے یہ کیوں use ہوتا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں اگر میں canvas پر click کروں تو میرے سامنے کچھ size ہے فلکر no frame میری ویڈیو ایسے بنائی گئی ہے اس کے سامنے کوئی frame نہیں لگا ہوا میں نے کسے کہیں پر بھی کراب اس کو نہیں کیا یہ بالکل ویسا ہی آگیا اگر تو میں اپنی post بنا رہا ہوں instagram کے لیے تو میں یہاں سے کراب کر سکتا ہوں اگر میں بنا رہا ہوں youtube کے لیے تو بھی میں یہاں سے کراب کر سکتا ہوں اگر میں ڈک ٹوک کے لیے بنا رہا ہوں تو بھی یہاں سے کراب کر سکتا ہوں اگر میں فیس بک کے لئے بنا رہا ہوں تو بھی یہاں سے کراپ میں آسانی سے کر سکتا ہوں یہ دو اپشن ہیں انسٹاگرام کے یہ جو دو اپشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ہیں انسٹاگرام کے یہاں سے میں ایک پوسٹ بنا سکتا ہوں اگر میں اس کو کراپ کروں یہ اپشن آپ کے سامنے ہے اگر میں اس کو کراپ کروں میں آپ کو دکھا دوں اگر اس لائن کو میں آگے لے کے جاؤں یہ لائن آگے ہو رہی ہے اور میری یہ پوسٹ کراپ ہو رہی ہے اور یہ انسٹاگرام کے لئے ریڈی ہو رہی ہے اگر تو میری پوسٹ انسٹاگرام کے لئے ہے یہ بھی انسٹاگرام کے لئے ہے یہ بھی ٹیک ٹاک کے لئے ہے اگر تو میں ٹیک ٹاک کے لئے پوسٹ بنا رہا ہوں تو اس کو میں مکمل کر دوں گا یعنی کہ جو یوٹیوب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکسٹین ریشو نائن اور جو ہوتا ہے ٹیک ٹاک وہ ہوتا ہے نائن ریشو سکسٹین تو میں یوٹیوب کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے یوٹیوب کا سائز بھی لوں گا تاکہ میں دکھا سوں گا اگر مجھے فیس بوک کے لئے پوسٹ ہے یا کسی اور پلیٹ فارم کے لئے ہے تو میں اس کا سائز دیکھ لوں گا اور اس کے مطابق تراب کر لوں گا میری یہ پوسٹ تھی یوٹیوب کے لئے ہاں آپ کو اور بات بھی میں سمجھا دوں یہ اپشن ہے ایک تو ایک یہ اپشن ہے دوسرا یہ اپشن ہے ان میں کیا فرق ہے اگر تو آپ کلک کرتے ہیں اس اپشن پر اس کا مطلب ہے آپ نے جتنی بھی ویڈیو لیں ہوں گی ان سب کو یوٹیوب فارمیٹ میں کراب کیا جائے گا جو آپ نے ابھی اپلائی کیا ہے سائز وہ سب میں ایز اپلائی ہو جائے گا اگر تو آپ اسی پارٹ کو یہی کراب کرنا چاہتے ہیں اور جو دوسرے پارٹ ہیں ان کو آپ نہیں چھیڑنا چاہتے تو آپ رہنے دیں آپ اس پر کلک کر دیں یہ اولا اپشن جو ہے اب اس پر کلک کر دیں بس ایک ہی پارٹ کراپ ہوگا یا جسٹرب ہوگا جو آپ کر رہے ہیں تو میں اپلائی آل کرتا ہوں اپلائی ٹھوال تاکہ سارے پارٹ یوٹیوب کراپ میں آ جائیں آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی اب اگر دیکھوں دوسرے پارٹ کو بھی تو وہ بھی کراپ ہو چکا ہے ایک یوٹیوب کے سائز میں تو اس کے آگے جو آپشن ہے وہ ہیں میوزک کی آپشن میں آپ کو دکھا دوں یہ آپشن یہ ہے میوزک کی آپشن اگر میں یہاں پر کلک کرو میوزک پر تو میرے سامنے تین آپشن آتی ہیں ایک تو ہے میوزک کی دوسری ہے ایفیکٹ کی تیسری ہے ریکارڈ کی میں باری باری سب کو ایکسپلین کر کے آپ کو دکھاؤں گا اگر میں میوزک پر کلک کرو تو میرے سامنے یہ فیچر آگے یہاں پر آپ کو میوزک ملیں گے جو آن لین ہے اگر آپ کا نیٹ کا پیکج ہوگا تو آپ ان کو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں میں ایک ادھ آپ کو یوز کر کے دکھاتا ہوں یعنی کہ اس طرح کے میوزک یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سے ہوں گے تو اس کے بعد آپشن ہوتا ہے یہاں پر بھی تین آپشن ہے ایک ہے فیچر کا آپشن دوسرا ہے میوزک کا اپشن اور اس کے بعد ہے ایفیکٹ کا اپشن فیچر تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ اس میں کیا کام ہو رہا ہے اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ میوزک میں کیا چیزیں ہیں آپ اگر دیکھیں تو یہ وہی میوزک ہے جو آپ کی آڈیو لیبریری میں سیو کیے گئے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں فرض کریں یہ بیکگرانڈ میوزک ہے اس میں کپی ریٹ کلائم نہیں ہے میں اس کو یوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ایک اہم سوال ہے اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ یوز کرلیں گے جو بھی میوزک آپ ایڈ کرنا چاہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے کہ میں یہ ایڈ کر رہا ہوں اس پر میں نے کلک کیا اور یہ چلنے لگا اور یوز کا آپشن ہے آپ کو دیکھائی دے رہا ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈڈ پر کلک کرنا ہے آپ کو ایڈڈ کا آپشن بھی دکھائی دے رہا ہوگا یہ ایڈٹ کا اپشن ہے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اس ایڈٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کا ویڈیو کم کر دینا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو بھی ہو اس کے بعد یہ بیک گراؤن بھی چلتا رہا ہے اور یہ اپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جی یعنی کہ ہماری ویڈیو کے بیک گراؤن میں یہ میوزک چل رہا ہے میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور میں دوبارہ میوزک پر جاتا ہوں میوزک پر جانے کے بعد میوزک ہو گیا اس کے بعد نیچے یہ اپشن ہے آپ کو دکھاؤں اگر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپشن ٹریک آڈیو فرام ویڈیو یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کیوں کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ یہاں پر کلک کریں ایکسٹریکٹ آڈیو فرام ویڈیو تو آپ کے سامنے آپ کی تمام ویڈیوز آ جائیں گی جو آپ کی گیلری میں ہیں تو اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جیسے خلید الرحمن صاحب ہے اگر ان کا میں وائس لگانا چاہتا ہوں اپنی ویڈیو میں تو میں اس طرح یا کوئی میری ویڈیو ہے جس پر کوئی ساؤن نہیں لگا ہوا وہ لگانا چاہتا ہوں تو میں اس طرح لگا لوں گا میں پٹری کے ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس پر میں کلک کروں گا اگر میں لگانا چاہتا ہوں تو اس چیز پر کلک کروں گا اگر میں نہیں لگانا چاہتا تو کراس پر کلک کر کے یہ ویڈیو کینسل کر دوں گا کوئی اور ویڈیو گیلری سے سیلیکٹ کر دوں گا تو میں یہ فرض کریں سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں اپنا وائس کو ختم ہی کر دیتا ہوں تاکہ میری وائس سنائی نہ دے آپ کو آگر دکھاتا ہوں کہ یہ وائس ختم کیسے کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے دکھا دوں کہ پٹری کیسے ایڈ ہوئی ہے میں جو ٹوٹا ہوا سا دکھتا ہوں دیکھنا آپ نے اس کو بھی میں کارٹ دیتا ہوں یہ میں نے کارٹ دی اگر آپ کوئی میوزک ایڈ کرنا چاہیں کوئی سانگ ایڈ کرنا چاہیں تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایفیکٹ کا اپشن ہوتا ہے یہ بہت کمال کا اپشن ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت ریسرچ بھی کی ہوگی یا اس کے بارے میں آپ نے بہت سی بار جاننا بھی چاہا ہوگا کہ یہ یوز کیسے کرتے ہیں فرض کریں کوئی بیل کا میں نے لگانا ہی بیل کی وائس لگانی ہے بیل کا ساؤنڈ لگانا ہے تو کیسے لگاؤں گا میں دکھا دوں یہ بیل کا اپشن ہے بیل کا ایک فولڈر بنا ہوگا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں اس پر کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں اپنے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے دیکھ لیا نا آپ نے اس طرح اگر میں کوئی آور دیکھوں یہ بیپن کے اپشن ہے آپ نے یہ ٹک ٹاک میں بہت دیکھا ہوگا یہ دیکھیں آپ دیکھیں نا آپ نے اس طرح کہ آپ کو بہت سے اپشن یہاں مل جائیں گے یہ پاپولور میں میں گیا یہ دیکھیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی مزید سے اگر کوئی آپ کی گیلری میں پڑا ہوا ہے آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ اپشن آپ کے پاس بھی ہے پڑا آپ یہاں سے اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں امپورٹ کرنا چاہے اگر آپ یہاں پر امپورٹ کریں گے تو امپورٹ پر کلیک کریں تو آپ کی گیلری آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے میں امپورٹ نہیں کرنے والا تو میں بیک چلتا ہوں اس اپشن کی آپ کو بھی سمجھ آگئی یعنی کہ یہ بھی اپشن ہو گیا فیچر والا اور مائی میوزک والا بھی ہو گیا ایفیکٹس والا بھی ہو گیا آپ کو ہر ایک چیز آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے اب تک اس کے بعد اپشن ہے ایفیکٹ اس کو میں نے بتا دیا ہے یہاں پر کلیک کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بلکل وہی اپشن ہے جو ہم دیکھ چکی ہیں میں بیک کرتا ہوں اس کے بعد ہے ریکارڈ کا اپشن یہ کس لئے یوز ہوتا ہے آپ کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے اگر تو ہماری ویڈیو ہے ویڈا آوٹ وائس ہے اگر ہم اس میں کچھ وائس ایڈ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے یہ اس کے لئے اتمال ہوتا ہے کیونکہ اس میری ویڈیو میں وائس ہائے پڑی اس لئے آپ ایڈ نہیں کر سکیں گے آپ کو میں کوئی اور ویڈیو امپورٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ ایک ویڈیو ہے دوبارہ میں میوزک پر گیا اور یہ اس چیز پر گیا ریکارڈ پر الاغ کر دیا اس کو تو یہ تین سیکنڈ کا ٹائم لیتا ہے اس کے بعد ریکارڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے میری ریکارڈنگ نہیں ہوئی چونکہ میں نے سیکنڈ ریکارڈر آن کر رکھا ہے اس لئے یہ کام نہیں ہو رہا تو آپ نے اپنے حساب سے کر لینا ہے یہ ایک ویڈیو ہے یہ دیکھیں ٹھیک سے کراب بھی نہیں کی ہوئی میں اس کو کراب بھی کر دیتا ہوں یہ کراب کر دی میں نے یوٹیوب سائز میں یہ دیکھیں دی یہ ایک ویڈیو ہے اس کے کچھ وائس نہیں ہے آپ نے اگر اس میں وائس کرنی ہے یا وائس اور کرنا ہے آپ نے کسی ویڈیو میں یا نیوز کا چینل آپ نے بنا رکھا ہے فوٹو پر وائس اور ویڈیو کرنا ہے آپ نے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے ایک بیسٹ آپشن ہے